بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم نوح اور ابراہیم اور عمران کے گھرانے کے سارے جہانوں پر یہ ایک نسل ہے بعد ان میں سے بعد کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے صدق اللہ العظیم لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ تاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے ناظرین گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے سورہ بقرہ کے مختلف مضامین اور انوانات اس کا جائزہ لیا اور اقتصاب فیض کیا آج ہم سورہ آل عمران اس کے مضامین کا مطالعہ کریں گے نبی اکرم رسول موتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کو خوبصورت اور حسین جوڑے سے تعبیر فرمایا الزہرہ وین آپ نے فرمایا دو چمکدار خوبصورت روشن تابندہ صورتیں ان دونوں کے مضامین میں بہت مماثلت ہے ان کا طرز تخاتب یہ بہت ہمہنگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا آغاز الف لا میم حروف مقتیات سے ہو رہا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب عزت و عظمت کا جلال اور اس کا اسلوب بیان اور اس کی ردیف بندی اور کافیہ پہمائی اس کا اس میں تاثر اور اظہار ہے دونوں کے اندر عقائد بہت امدہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور پہلی صورت سورہ بقرہ اس میں زیادہ فوکس یہود پر ہے جبکہ دوسری سورہ آل عمران جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے اس میں بطور خاص نصارہ ان کو خطاب کیا گیا ہے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت آپ سے قبل یہود اور نصارہ یہ عرب کے اردگرد مختلف مقامات پر موجود تھے رومت القبرہ یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی امپائر تھی اور آپ جانتے ہیں کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر یہ اس وقت دو سپر پار تھیں عرب کا زیادہ واسطہ رومن امپائر سے ہوتا تھا رومن بنیدی طور پر مشرقانہ عقائد کے حامل تھے لیکن شام اور فلسطین کا علاقہ ابتدائی طور پر یہود اور اس کے بعد عیسائیت کا مرکز بنا بالخصوص جو رومن بادشاہ قسطنطین تھا اس نے جب عیسائیت کو رومن امپائر کا سرکاری مذہب قرار دیا تو اس کے بعد اس خطے میں عیسائیت خوب پھلی اور پھونی سیرت طیبہ کے واقعات میں ہم نے متعدد مقامات پر یہ پڑا کہ عرب کے تجارتی کافلے جب شام کی طرف جاتے تھے تو وہ مختلف خانکاہوں یا مابت قدوں میں ٹھہرتے تھے جہاں عیسائی راہب ان کو خوش آمدید کہتے تھے عیسائیت کے اندر ایک بڑا مشنری جذبہ تھا ان کے اندر وہ یہود جو ایک متعصبانہ رویہ رکھتے تھے اس کے رد عمل کے طور پر یہ لوگ بہت پلائٹ اور صافٹ اور بڑے مشنری تھے اور اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت تگو دو کرتے تھے یہ عیسائی راہب اپنی خانکاہوں کے باہر رات کے وقت روشنی اور مختلف علاؤ روشن کرتے تاکہ دور سے قافلے اگر رات کو کہیں بھٹکے ہوئے اور راستے سے ہٹے ہوئے محسوس ہوں تو وہ اس روشنی کو دیکھ کر ان تک پہنچ سکے اس کے ساتھ وہ ایک اور احتمام بھی کرتے تھے کہ اود اور اس طرح کی دیگر خوشبو اس کے علاؤ بھی روشن کرتے تاکہ اگر کہیں روشنی نہ پہنچ سکے تو ہوا کے دوش پر ان خوشبووں کو محسوس کرتے ہوئے یہ قافلے ان تک پہنچ سکے یہ ان کی توازو کرتے اور اس سارے عمل کے پیچھے جو بنیادی جذبہ تھا وہ اپنے دین کی ترویج تھا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت اس سے ہر دو مذاہب کے لوگ اور ان کے پیشوا آگاہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہودی آباد تھے اور پہلا واستہ یہودیوں کے ساتھ ہوا اس کے بعد جب عام الوفود میں مختلف وفد مدینہ منورہ تشریف لانے لگے تو بہت زیادہ انٹریکشن عیسائیت کے ساتھ بھی ہوا انہی میں ایک وفد نجران کے عیسائیوں کا تھا نجران مکہ سے یمن کے راستے پر ایک بہت زرخیص بستی تھی جو عیسائیت کا بہت بڑا مرکز تھا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جزیہ اور اس کے بعد پھر جنگ کے لیے ان کو دعوت دی عیسائیت اور نجران کے پادریوں کا ایک اعلیٰ سطح وفد جو ساٹھ افراد پر مشتمل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالمہ اور مذاکرہ کے لیے مدینہ حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں نماز کے بعد تشریف فرما تھے یہ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے اپنے طریقے کے مطابق اپنی عبادت کرنا شروع کی صحابہ نے روکنا چاہا لیکن آپ نے ان کو اس عمل سے روکنے سے منع کر دیا اور عیسائیوں نے مسجد نبوی میں اپنے طریقے کے مطابق نماز ادا کی یہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بات چیت کرنا چاہی انہوں نے بہت ذرک برک لباس پہنے ہوئے تھے سونا ان کے اوپر لدہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف رخ نہ فرمایا چنانچہ یہ لوگ حضرت علی المرتضی کے خدمت میں حاضر ہوئے حضرت علی المرتضی نے ان کو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بتائے اور کہا کہ یہ جو ذرک برک لباس تم نے پہنا ہے اس کو اتار کر سادگی اور نیازمندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں یہاں پر بہت لمبا مقالمہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسائیوں کے نظریات اور عقائد تھے اس کو اسلام اور قرآن نے کس طرح مسترد کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی عظمت کو کس طرح بیان کیا اس سارے تناظر میں اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے مضامین سورہ آل عمران کا حصہ ہیں آج ہم ان موضوعات کا جائزہ لیں گے اور ہمیشہ کی طرح ان موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اللامہ صاحب زادہ بدر الزمہ قادری صاحب اللامہ مفتی خلیل احمد جوسفی صاحب اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد علی رضا سلطانی ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی اسمی اس اسم خاص کی برکت یہ ہے کہ اس اسم کا ورد کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہماری نیازمندی اور ہماری دعاوں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے علامہ صاحب اب موضوع اور سورہ آل عمران اور ابتدائی طور پر میں چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور محراب مریم اور وہاں پہ حضرت زکریہ کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر ساب آج کا موضوع یقیناً اپنے اعتبار سے ایک جداغانہ حیثیت کا حامل ہے حضرت عمران جو ہیں وہ زکریہ علیہ السلام حضرت عمران دونوں کے ہاں جو ازواج تھی وہ سگی بہنیں تھی ایک کے ہاں حضرت حنہ تھی اور دوسرے کے ہاں عیشہ تھی اور اتفاق ایسا تھا کہ دونوں کے ہاں اولاد نہیں تھی پہلی جب حضرت حنہ نے دعا مانگی زوجہ تھی حضرت عمران کی ایک چوزے کو دانہ ڈالتے دیکھا تو آپ نے دعا کی پروردیگار سے کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی نے اور انہوں نے پھر نظر مانی تھی یا اللہ اگر تم مجھے اولاد عطا فرما دے تو یہ اولاد میں تیرے راہ میں یہ نظر کرتی ہوں اور تاکہ تیرے گھر کے لیے جس کی نگہ داشت اور نگہ بانی اور اس کی جارو پشی کے لیے یہ وہاں کام کریں گی پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی حضرت عمران نے اس پر تھوڑا سا اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ آپ نے دعا مانگی ہے اگر بیٹے کے بجائے بیٹی ہو گئی تو کیا کریں گی ظاہر ہے ہمارے ہاں دستور تو نہیں ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا جائے اور اس سے پہلے کوئی ایسی روایت بھی نہیں روایت بھی نہیں تھی تو اس پر وہ پریشان ہوئے نتیجہ وہی نکلا کہ اللہ تعالی نے آپ کو بیٹی عطا فرما دی اور بیٹی عطا مریم علیہ السلام تھی جو آپ دنیا میں تشریف لائیں اب اس پر آپ پریشان ہوئے کہ اللہ یہ تو میں یہ تو میں نے بیٹی کو جنم دے دیا فکر مندی تھی بیٹی کے ہونے کا غم نہیں تھا فکر مندی تھی کہ جو میں نے نظر مانی اس کو کیسے پورا کیا جائے گا ڈیوٹی کی جو نیچر ہے اس میں مرد یا بچہ یا لڑکا زیادہ سوٹ تھا زیادہ سوٹیبل تھا اللہ تعالی نے براچہ پہ آگا آپ اسے سمجھ رہی ہیں بیٹی ہے بے شک یہ بیٹی ہے لیکن اگر آپ کو بیٹا عطا فرماتے وہ اس کے مقام کو کبھی بھی نہ پہنچ پاتا جو ہم نے انہیں اوصافوں کا مالات اور جو مقام و مرتبہ ہم نے انہیں اطاف فرمانا ہے آپ اس کا بھی ادراک نہیں فرما سکتی تو آپ واقعہ تنہی ایسا ہوا اچھا یہاں میں ایک چیز بڑے غور سے دیکھتا ہوں اگر میں بنظر غائر آپ بھی اگر جائزہ لیں تو ولادت ہو عیسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت مریعہ علیہ السلام کی ولادت ہو دونوں کا کرکس نکالا جائے اور دونوں کو اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ایک چیز بڑی کلیر کٹ سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی میرے رولز اور میرے قائد اور ذوابی جو ہیں وہ بدلہ نہیں کرتے لاؤف نیچر کیا ناٹ بھی چینج فدرت کے کمرین نہیں بدلتے لیکن اللہ نے بتا دیا کہ جب میں چاہتا ہوں اپنے پیاروں کے لیے لاؤف نیچر کو بھی چینج کر دیتا ہوں اور اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہوں اور بڑی قوت کے ساتھ اور یہاں لاؤف نیچر چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لاؤف نیچر چینج کیے مریم علیہ السلام کی جو پروش ہو رہی ہے جتنا ایک بیبی یا بچہ گروہ کرتا ہے سال کے اندر آپ ایک دن میں گروہ کرتی تھے اور یہ بڑی غیر معمولی جو تھی آپ کی نشو نماتی حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم اس کے بعد ایک اور عمل آپ کو دکھانے والے ہیں جس سے جو ماورائے اقل بھی ہوگا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہ ہم نے ان کو تخلیق فرمایا لیکن جب ان کی ولادت ہوگی یہ بھی بغیر باپ کی ہوں گے تو گوئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں لاؤف نیچر اگرچہ نہیں بدلتے اور میرا اپنا بھی یہ حکم ہے کہ نہیں بدلتے لیکن یہاں ہم ان کو آکے بدل دیں گے پھر آپ دیکھئے کہ آپ کی جب نگہ داشت کا وقت آیا تو اس کے لئے پھر قرآن دازی ہوئی سب نے اپنے اپنے قلم جو ہیں وہ دریائے اردن میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد پھر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ نگہ داشت نگہ بانی کون کرے گا کفالت کون کرے گا تو زکریہ علیہ السلام کا جو ہے وہ قلم اوپر تیر رہا تھا تو یہ آپ کے حوالے آپ حقدار بھی زیادہ تھے اس جیز کے تو آپ کے حوالے مریم علیہ السلام کو کر دیا گیا آپ نگہ داشت فرماتے تھے اور ایک حجرہ الگ سے محراب بناواتا مقدس جگہ جہاں وہ آپ تشیف فرما ہوتی تھی جہاں سوائے ذکریہ صاحب کوئی نہیں جا سکتا تھا آپ تشیف لے جاتے تھے وہاں جو آپ نے ابھی آیا مبارکہ پڑھی کہ آپ نے پوچھا کہ یا مریمو انہ لکی حازہ کہ یہ پھل کہاں سے آئے اللہ تبارک وطالب دیکھیں ہر جگہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے ہر جگہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے وہاں بھی آپ کے لئے خوراک آتی پھل آتے اور بغیر موسم کے پھل آتے آسمانوں سے آتے یہی چیز غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس کے لئے چاہتے ہیں اپنے پیارے بندوں کے لئے تو اپنے قوانین کو بدل ڈالتے ہیں یعنی پھل بھی آتے اور باہر سے دروازہ بھی لوک ہوتا دروازہ بھی لوک ہوتا یہ دونوں باتیں تھیں سوائے ذکریہ علیہ السلام کی وہاں جا نہیں سکتا تھا آپ ہی کوئی اجازت تھی آپ ہی تشریف لے جاتے تھے آپ ہی نگیداش نگیبانی کرتے تھے جب آپ سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اولد ہوا من اندللہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو یہ پہلی کرامت تھی حضرت مریم علیہ السلام کی یہ پہلی کرامت تھی اور اس کرامت پہ ظاہر ہے ہم اس کرامت سے جو استنباد کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر کوئی کمنٹ کر دیں اس سے قبل کہ ہم اگلے اپنے عنوان کی طرف جائیں ہنالی کا دعا زکریہ ربا یہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے دعا کیوں فرمائی اور ہمارے لئے اس میں سے کیا سبق نکلتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں وہ اولیاء اللہ کی اماجگاہ ہے سبحان اللہ اور ہمارے لئے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ جہاں اللہ والے موجود ہوتے ہیں وہاں دعایں قبول ہوتی ہیں اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے بی بی مریم صلی اللہ علیہ کی ولایت کا بھی جواب دیا اللہ کی ولیاں تھی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے برگزیدہ بندے اولیاء جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں دعایں قبول ہوتے ہیں اور ذریعتن طیبہ تھوڑی سی اس پر بھی بات فرما دیں کہ یہاں جو دعاف کی اور پھر اس کا جواب کیسے آیا ذریعتن طیبہ کا جواب اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو صفات بیان فرمائی فرمائی ان اللہ یبشرک بی یحیی مصدقم بکلمت من اللہ ہم آپ کو اللہ کی کلمات کی تصدیق کرنے والا لڑکا عطا فرمائیں گے سیدن قوم کا سردار ہوگا حصوراں عورتوں سے بچنے والا ہوگا ونبیم من الصالحین اور ہمارے صالح نبیم میں صرف ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے غیر جو علم غیب ہے وہ عطا فرما دیا اپنے فضل سے اپنے نبی کو اور بتایا کہ ان کے اندر یہ یہ صلاحیت ہوگی کہ ہم ان کو قوم کا سردار بنائیں گے عورتوں سے بچنے والا بنائیں گے اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر صورت مریم میں بھی آتا ہے جو انہوں نے دعا فرمائی اس کا ایک بڑا خوبصورت منظر تھا کہ سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی ربی انی وحن العاظم منی یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وشتال الرأس الشیبہ اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئی ہیں ولم اکم بدعائک ربی شقیہ اور میں اتنی بات جانتا ہوں کہ جو تجھ سے دعا کرتا ہے کبھی تجھ کو نامراد نہیں چھوڑتا ہر صورت میں دعا قبول فرماتا ہے یہ انبیاء کا بروسہ ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جب آپ وہاں دعا کریں گے تو اللہ دعائیں کبھی رد نہیں فرمائے سبحان اللہ اچھا میں نیادی طور پر تو آپ سے جو پوچھنا تھا کہ نیکی کی اصل روح کیا ہے لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون اور آج کل ظاہر ہے ماہ رمضان المبارک ہے اور اس میں ہمارے دسترخان بہت آراستہ ہوتے ہیں نیکی کے دائیے ولول جذبے یہ بھی مائل با روح جرتبہ ہوتی ہیں تو اس پر آپ بھی ہمیں کچھ رہنمائی فرما دیں اللہ تعالی جلالہ نے نیکی کی اصل بیان کر دی کہ لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون کہ نیکی کو تب ہی پہنچ سکتے ہو کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوتی نے تفسیر دور منصور میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی نے کا لکھا ہے واقعہ کہ آپ کا ایک بہت خوبصورت باغ تھا جو ہر وقت پھولوں اور پھلوں سے سجا رہتا تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور میں اس باغ سے پیار کرتا ہوں یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مال سے پیار کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے تو عرض کی حضور میں اس باغ سے پیار کرتا ہوں تو کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو پوچھا کہاں تقسیم کروں تو فرمایا اپنے عزیز و اقربہ میں تقسیم کرو تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی نے سارا ہی مال اپنے عزیز و اقربہ میں تقسیم کر دیا یہی حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں جو مال تقسیم کرتے ہیں اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میزبانی کا شرف عطا فرماتے ہیں تو جب یہ میزبان بنتے ہیں اور میمان کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے وصف کو بیان کرتا ہے اس میں یہ جملہ ہمارے لئے سمجھنے والا ہے اپنا مال وہ دے گا دوسرے کو اپنے مال سے فیضیاب وہ کرے گا جس کا نفس لالچی نہیں ہے جس کا اپنا پیٹ نہیں بڑھتا وہ دوسرے کو کیا دے گا تو بنیادی نیکی یہ ہے اور اس میں قبلہ یہ بات سمجھنے والی ہے ہمارے ناظرین کے لئے کہ نیکی کا حصول تب ہوگا نیکی تب ملے گی جب ہم اپنی پسندیدہ شہد دیں گے تو محبوب کیسے ملے گا محبوب کو حاصل کرنے کے لئے تن من دن سب کچھ لٹانا پڑتا ہے اور صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے اپنا مال جان اولاد سب کچھ حضور کے قدموں میں نشاہ کرتا ہے سبحان اللہ علامہ صاحب آپ اس پر کچھ کومنٹ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی جو اگلا سوال ہے کہ اقوام عالم سے برابری کا تعلق اور جو غلامانہ ذہنیت ہے اس کو کس طرح ہمارا دین مسترد کرتا ہے ابتدائی طور پر آپ آیت لن تنالو البرہ حتی تن فیقو ممہ اس پر کومنٹ کرنا چاہیں تو جی میں اس میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اس میں پیغام ایک بڑا ہمیں اچھا دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ وہ خرج کریں جو آپ کو خود پسند ہے لیکن ہمارا پیمانہ قدر مخدف ہے ہمارا جو کرائٹیریا ہے ہماری کسورٹی ڈیفرنٹ ہے جب اپنے لئے چیزیں خریدتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتی ہیں لیکن یہ سبق ہمیں لینا ہے شیرِ خدا مشکل کوئی شاصل لینا ہے خلا کوئی بھیجا جاؤ جاکہ دو جوڑے لے آؤ ایک میرے لیے ایک اپنے لیے آپ نے دیکھا تو اس میں ایک ہلکہ تھا ایک بہتر کالیٹی کا تھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے گا یہ آپ کے لیے ظاہر ایک ہونا چاہیے بلومنین تھے اور مقام برطبہ بھی تھا تو فرمایا اچھا ہے پھر یہ ہم پہنیں گے جو آپ اپنے لائیں اور میرا آپ پہنیں گے یعنی جو زیادہ پسند ہے ان کی حوالے کر دیا صدیقہ کائنات گھر میں تشریف فرما تھی اور جوڑا سلکیں نیا آیا نیا جوڑا سلکیں آیا اور آپ سے سائلہ نے سوال کر دیا کہ کچھ کا مجھے عطا فرما دے کمیس آپ کے پاس ہو تو آپ نے نئے اٹھا کے دے دی خادمہ نے کہا ابھی تو آپ نے پہنی بھی نہیں زیبتر نہیں فرمای فرمایا میرے رب کا ارشاد دے کہ اللہ کی رب میرے رحمے وہ چیز دو جو تمہیں اب خود زیادہ پسند ہے تو مجھے زیادہ پسند تھی تو میں نے ان کی حوالے کر دی تو پیغام ہمارے لئے یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ مہینہ عصار کا مہینہ ہے اور ہمارے دستخنان آپ فرمایا جیسے آراستہ ہیں ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ دوسروں کو وہی کچھ دینا چاہیے جو ہمیں خود پسند ہو دوسری آپ نے آئیت امبر ایک ستین کا حوالہ دیا میں اس کی طرف آنے سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کافی دنوں کے بعد آئے ہیں اور لوگ بہتاب ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب جی خوش آمدید جام پرسے سلیم صاحب آپ کو جی سر میں صاحب وراسف کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا جی یہ بہت ایک ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے ایشو ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو جب ہم نے جہیز دے دیا تو پھر تقریباً اس کی وراست جو بنتی تھی وہ اس کو اس صورت میں ہم نے دے کے گھر سے فارغ کر دیا اور اس کے بعد پھر ہم اس سے تعلق جو ہے وہ کمزور سے کمزور ترک کرتے جاتے ہیں اور والدین کے اٹھ جانے کے بعد بھائی جو اپنی بہنوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ بھی قطن اس کا دین اور شریعت اور اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے بہرحال معروف معنوں میں مفتی سہوان تو یہی ہیں تو یہ ہم ان کے کمنٹ لیں گے اور آپ کی جو بات ہے وہ ان تک پہنچ چکی ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی اللہ دیتا شاکر صاحب ویہاڑی سے آپ کو خوش آمدیت بہت شکریہ سر میرا سب سے پہلے تو اجباً سلام پوری ٹیم کو اور سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسمان پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی اور جب دوبارہ اس دنیا میں آپ کو قیامت کے قریب اتارا جائے گا تو وہ کہاں پہ اتریں گے اور کتنا عرصہ یہاں پہ زندہ رہیں گے اور پھر دوبارہ ان کا مزار کہاں پہ بنایا جائے گا جی ایک ہی سانس میں آپ نے تو بہت سے سوال پوچھتی ہیں بہرحالہ ہمارے علماء نے سن لیا اور انشاءاللہ جو ضروری ہوگا اس کا ضرور جواب دے دیں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رمضان قادری صاحب ویہاڑی سے جی اسلام علیکم مخاری صاحب قبل حضور آپ کی پیوری ٹوئم کو مبارک ہو یہ صبح نور بہت ہی پیارا پروگرام ہے اس میں خاص کر عقیدے کا جو تفظ بیر کیا جاتا ہے وہ دور حاضر کی ضرورت ہے جی بنیادی طور پر عقیدہ درست ہو تو پھر عمل درست ہوتا ہے آپ سوال کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو فرمائیں سوال یہ حضور کہ یہ آج کل جو مزارات پر درگوں کے مزارات پر منت مانی جاتی ہے اس کا ادا کرنا یا ماننا شریف طور پر کیسا ہے یہ تو میں ضرور پوچھوں گا جی یوسفی صاحب سے کیونکہ ابتدائی گفتگو انہوں نے کی اور آپ ظاہر ہے چاہ رہے ہیں کہ درست زیادہ کھل کے بات کریں تو یہ سوالات ہیں جی ان کے جوابات ہم بریک کے بعد لے لیں گے ابھی جو موضوع چل رہا ہے آپ اس پر بات فرماتے ہیں مکمل کر لیں یہ آیت نمبر سو جو ہے آل عمران کی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے کہ امان والو اگر تم اہل کتاب کی بیسے کسی کی بات مان لو تو ان کی میکسیمم اٹموسٹ ڈیزائر جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر پر لوٹا دیں ان کی یہی خواہش ہے اور تم کیسے ایمان کے بعد کفر پر جا سکتے ہو کہ میرے محبوب تمہارے اندر موجود ہے اور تم پر سبحان اللہ یہ دو چیزوں کی موجودگی میں تمہارا ان حراف یا منحرف ہو جانا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی بالکل آؤٹ اف قیسٹن قرار دے دیا کہ جب میرے محبوب کی ذات موجود ہو سراپہ رحمت ہیں اور حق نبی ہیں نبی آخر زمان ہیں ان کی موجودگی میں تمہارا ڈی ٹریک ہو جانا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تم ایمان لا چکے ہو اصل میں اس کے پاس منظر میں جو چیز آتی وہ یہ آتی ہے کہ شماس یہودی تھا اور اس نے پرانے قصے کہانیاں پرانے واقعات لے کے مسلمانوں کے عوصر خضر کے مابین دوبارہ وہ آگ پھڑکانا چاہی وہ چاہتا تھا کہ جو چنگاری سلکتی رہتی تھی وہ بھڑکے شولہ جوالہ بن جائیں اور پھر ایک جنگ شڑ جائے اور اس کے مسلمانوں اور دیگر ہم ان کی آویزش سے فائدہ اٹھاتے اور پھر اپنا اسلا بھی بیچتے اور ان کو اجتماعی طور پر اور بالخصوص مالی طور پر کمزور کرتے اور پھر اپنا مقروض کرتے اور پھر اپنی طبیعت کے مطابق ان کو اجتہمال کرتے اور ہمیشہ ڈیوائیڈنٹ رول کی پالیسی پر گامزن رہے ہیں اگر آپ اب بھی دیکھئے گا تو ان کی یہ پالیسی یہی ڈیوائیڈنٹ رول کے پریوہ کار فرما رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو متعلق فرما دیا فرما دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام کہ آپ پر اللہ کی آیات تازل ہو رہی ہیں اب اس کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تو رسالت بابا علیہ السلام بروقت اس کی جب خبر ملی تو آپ تو شیف لائے اور لانے کے بعد نے غلط فہمیوں کو دور کیا اور وہ آگ جو بھڑکنے جا رہی تھی اور ہر چیز کو جلا کے بسم کرنے جا رہی تھی پورے امن و آشنی کو برباد کرنے جا رہی تھی آپ نے اس بھڑکنے والی یا کو قبل از اس کے بھڑکنے سے اس کو بجھا دیا اور دوبارہ امن و امان قائم کر دیا تو یہ رسالت عمام علیہ السلام کا یہ کمال اور یہ آپ کی یہ فراست تھی جس کے ذریعے آپ نے جو ہے مفتی صاحب آپ ایک تو جو سوالات ہیں پر کچھ بات فرما دیں پہلا سوال یہ تھا کہ وراست میں بینوں کو حصہ جہیز کی صورت میں مال دے کے تو کر دی جاتا اگر کوئی شخص اپنے مال سے اپنی بیٹی کو جہیز کی صورت میں حصہ دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کو اگاہ کرے کہ میں جو تمہاری شادی کر رہا ہوں یہ تمہارے حصے میں سے لیکن اسلام نے جو نقطہ نظر سمجھایا ہے جب تک باپ زندہ ہے وراست تقسیم نہیں ہو سکتی وراست کی تقسیم کے لئے انسان کا فوت ہونا ضروری ہے زندگی میں جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ بطور توفہ ہے اور توفے میں ساری اولاد برابر کی شریک ہوتی ہے اور ایک جیسا ہی حصہ ہوتا تو اس کو جہیز کے سمان کو توفہ ہی سمجھا جائے اور بعد میں بیٹی کو پورا حصہ دیا جائے اس کو اسلام زیادہ پسند فرمتا اور بعد میں تانہ نہ دیا جائے کہ تجھے تو اتنا دے کہ ہم رخصت کر چکے ہیں اگر یہ تانہ دیا جاتا ہے تو غور کریں کہ ہم نے خود بھی تو باپ کا مال کھایا نا جی وہ کس طرف چلا جائے گا بلکہ بہت سا زائع بھی کیا ہوتا ہے جی بہت کچھ کیا ہوتا ہے اور بیٹیاں اس طرح زائع نہیں کرتی ایسے ہی دوسرا سوال تھا حضرت عیسی علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا ہے اچھا اس میں میں چاہوں گا کہ ایک تاثر یا تصور دنیا میں یہ بھی ہے کہ جی دیکھیں عورت کا حصہ آدھا ہے تو عورت کے جو مختلف جگہوں پر جس طرح حق رکھ دیئے گئے اور حق فائق کر دیئے گئے بطور بیٹی بطور بیوی بطور ماں تو اس سے ہمیں یہ بھی اسلام کا جو ایک رجعان ہے عورت کو اس کے گھر میں موثر اور مضبوط رکھنے کا اس کے لیے میں ایک گزارش کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب باہر سے باپ آئے تو اس کو چاہیے کہ سمان پہلے بیٹی کو دے اس کے تین نظریات سمجھائے نمبر ایک باپ کے گھر میں وہ سنف نازوک ہونے کی وجہ سے کمزور ہے تو جب باپ پہلے دے گا تو اس کے اندر حمت اور توانا ہی پیدا ہوگی اور آز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی شاعر یہی رہا اور سیدت النساء علیہ جنرل حضرت فاطمہ تو ظہرہ آپ کے ساتھ جو محبت برا محبت آمیز آپ کا تعلق تھا سبر پر جاتے تو آخر میں ملتے اور باہر سے آتے تو پہلے ان سے ملتے سبحان اللہ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ سمان پہلے بیٹی کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ باپ کے گھر میں میمان ہے تو میمان کے عزت و توقیر ہو تیسرا سب سے اہم وجہ کہ اس نے آگے جا کے کمبے کی پرورش کرنی ہے اللہ اس لئے اس کے ہنسلے کو بلند کرو تو اس طرح اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کو مالے وراثت میں اور گھر میں خوبصورت طریقے سے آسن طریقے سے نپٹایا جائے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ جب دنیا سے گئے تو کتنی عمر تھی تینتیس سال تھے اور جب دوبارہ واپس آئیں گے تو تینتیس سال کے ہوں گے پھر چالیس سال دنیا میں گزاریں گے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت کا کام کریں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عجر یہ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پہلوں میں آپ کو جگہ عطا کرتی ہے یہ اللہ دیتا شاکر صاحب ویاری سے تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح سٹیٹسٹکس کی شاید توقع نہ کر رہے ہیں بہت سے سوال ہمارے ہاں علم کی بجائے دوسرے کے امتحان کے لئے لیکن میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آخری جو مزارات پر حاضری میں چاہوں گا کہ بریک سے جب واپس آئیں تو اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر جی انشاءاللہ کیونکہ ہمارا جو سب کانٹینٹ کا کلچر ہے اس میں نیوکلیس ہے مزارات اور پھر ہماری وہاں پر جو حاضری ہے اس میں کہاں کہاں تصحیح ہونی چاہیے اور کہاں کہاں عقیدت اور عادت کے جو مناظر اور مظاہر ہیں ان کو تقویت ملنی چاہیے یہاں وقت ہے ایک بریک کا ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے سورہ آل عمران کے جو دیگر انوانات اور موضوعات ہیں اس پر بات بھی کریں گے اور جو سوالات وہ جہاں کہیں کچھ تشنگی ہے اس کی بھی تکمیل کریں نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید سورہ آل عمران اور آل عمران کا وہ حصہ بالخصوص جس میں ہنالی قدع زکریہ ربا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم تھے حضرت مریم علیہ السلام کا وہ حجرہ جہاں بے موسم کے پھال اترتے تھے انوارو تجلیات کا مرکز تھا وہ حجرہ وہاں کھڑے ہو کے دعا کی دنیا کے اندر جو مختلف انقلابات آئے ان میں سے یہ خطہ ہمارا برے صغیر جو ہے اس میں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کا نور اور اس کی روشنی صوفیہ اور اولیاء کے سبب پہنچی حضرت داتا کنج بخش اس کافلے کے سرخیل تھے اور اس کے بعد دیگر صوفیہ میں حضرت خاجہ ممین الدین چشتی اجمیری اور برے صغیر کی اگر آپ پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں تو وہ اس وقت تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک آپ یہاں کی روحانی تاریخ یعنی سپرچول ہسٹری وہ نہ دیکھیں مارکے وہاں وہاں بپا ہوئے جہاں جہاں ان صوفیوں کی خانکاہیں بنی برے صغیر کے اندر نوے فیصد سے بھی زیادہ جو مسلمان ہیں بلکہ اگر میں سو فیصد بھی کہوں تو شاید اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر مذہب ہندوانہ تھا اسلام کا نور ان صوفیاء کے سبب پہنچا اور ہر جیسا قائد عظم نے کہا تھا کہ پاکستان تو اس دن ہی بن گیا تھا جس دن یہاں کے کسی مقامی آدمی نے اسلام قبول کیا تھا یہ نہیں کہا کہ باہر سے کوئی مسلمان آیا بلکہ یہ کہا کہ یہاں کا کیا آدمی مسلمان ہوا تو یہاں کا کوئی آدمی مسلمان کس کے ہاتھ پہ ہوا تو اسلام کے اس قطعے میں اولین امین اور علمبردار یہ صوفیاء تھے چنانچہ یہ تو ممکن ہے کہ اس خطے کے اندر کسی خاندان اور کسی فیملی کا تعلق کسی تعلیمی ادارے سے شاید نہ ہو ممکن ہے وہ راوین نہ ہو اچی سونین نہ ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر کسی شخص کو کسی گھرانے کو کسی فیملی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازہ ہو اور پھر اس کا تعلق کسی سلسلہ طریقت کسی روحانی خانوادے اور کسی خانکہ سے نہ ہو اس لیے یہاں کے لوگ زیادہ تر صوفیانہ مشرب رکھنے والے وہ دین کے ساتھ شاید کہیں تعلق ان کا کمزور ہو بھی جائے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین لانے والی اور ہم تک دین پہنچانے والی یہ ہستیاں جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء ایسی علوالعظم اور جلیل القدر ہستیوں پر مشتمل تھی ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط اور مستحسن رکھنا چاہیے اب آگے بعد کے معاملات یہ ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق کس طرح مضبوط اور استوار اور مستحکم رکھا جائے مزارات پر حاضری کس طرح دی جائے اور ان صوفیہ سے اقتصاب فیض کس طرح کیا جائے یہ ایک کویسٹن تھا میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس پر تھوڑی بات کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے دیگر مضامین کی طرف آئیں جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ برے صغیر پاکوہن کا نوے سے زائد فیصد حصہ اولیاء اللہ کی وجہ سے مزارات کے ساتھ منسلک سب سے پہلے اس میں سمجھنے والی قبلہ بات یہ ہے کہ زندگی اور موت انسان کے تعلق کو توڑتی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا یہاں سہارہ لیں گے تاکہ بات سمجھ آ جائے بخاری نے بخاری شریف میں لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری فقد زارنی جو میری قبر کے پاس آیا وہ میرے پاس آیا واا واا سبحان اللہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبر کے ساتھ تعلق فوت شدہ کے ساتھ ہی تعلق ہے اور ہمارے اسلاف میں اولیاء اللہ میں جو دنیا میں اسلام اور دین پھلاتے رہے ان کا فیض جس طرح زندگی میں چلا بعد از وفات بھی فیض چلا انہوں نے لوگوں کو فیضیاب کیا مفتی صاحب والدین کے مزار پر حاضر ہونے کی بھی تاقید ہے جی والدین کے اور صرف حاضر ہونے کی تاقید نہیں بلکہ پوری وضاحت سمجھائی کہ جب انسان وہاں جاتا ہے اور نام لے کے اپنے والدین کو سلام کرتا ہے تو وہ جواب بھی دیتے ہیں اگرچہ ہمیں اس کے آواز نہیں آتے اس کے اوپر ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا گیا پھر ہمارے ہاں جو مزارات کے اوپر جا کے نظر پیش ہوتی ہے دعا ہوتی ہے اس کا پیور خالص جو طریقہ احل سنت میں ہے اس کو امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فتوہ رضویہ میں بیان کیا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے آپ فرماتے ہیں جب کسی مزار پہ سائب سلسلہ کے پاس جاؤ تو پائیتی کی طرف پاؤں کی طرف سے اس کے چہرے کی طرف آؤ چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کے اس سے دعو استغفار کرو جو نظرانہ پیش کرنا ہے اس کی روح کو وہ پیش کرو پھر اللہ کے حضور نظر مانو کہ اپنے اس بندے کی وجہ سے میرے معاملات میں آسانی بہتی ہے سبحان اللہ اگر قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کوئی انگلی اٹھائے کوئی اشارہ کر دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے احتیاط میں بات کر دی کہ لوگ کسر سے جانے والے ہیں اور لوگوں کے دامن جو ہیں وہ اعتراضات سے پاک رہنے چاہیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے مزاروں کے ساتھ وابستہ رہیں یہ روحانی فیضان دیتے ہیں سید احمد نے لکھا کہ مجھے فیضان چاہیے تھا تو میں نے قدب الدین بختیار قاقی رحمت اللہ کی قبر پر جا کر ان کی روح سے ارادت آصل کی تو آپ نے روحانی فیضان سے اپنی قبر سے مجھے چشتی اور قادری دونوں فیضت آتا سبحان اللہ جی بدر الزمہ قادری صاحب بلکل پروگرام کا آخری حصہ ہے اور بڑی اہم آیت ہے آیت نمبر ایک سو تین وَا تَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ جس کو ہم اللہ کی رسی کہتے ہیں یہ کیا ہے اصل میں آیت کی بھی تھوڑی ہمیں تفسیر اور تشریف بتا دیں اور پھر بطور خاص یہ ہے کہ حبل اللہ سے کیا مراد حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی اور امام مسلم میں جو حدیث لائے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے یعنی اگر قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو یقیناً جو ہے ایک بندہ نجات پا جاتا ہے عوص اور خضرج کے مابین جو تھے ایک سو بیس سال تک برسر پیکار رہے اور اختلافات اور جھگڑے لڑائیاں کتر غالت رہی اللہ تعالی اس کا یہ پس منظر ہے اللہ تعالی اسی بات کا حوالہ دیتے فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے مابین جو دشمنیاں ختم ہوئیں اور محبتیں پیدا ہوئیں بیدار ہوئیں ان محبتیں دلوں میں ڈال دی گئیں تمہارے رب نے محبتیں ڈال لی وگرنا تمہارا اپنا وطیرہ اور طرز عمل تو یہی تھا کہ صدییں گزر جاتی تمہارے دلوں سے دشمنی نہیں جاتی تھی اس آیت کا آخری حصہ وَقُنتُمْ عَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِرْحَا اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہنم کے گڑھے پر تھے کنارے پر تھے بلکل اور تمہیں اس کنارے پر گرنے سے بچا لیا گیا یہاں میں دو حدیث کا حوالہ لوں گا پہلا امام بخاری کے حدیث کا حوالہ لوں گا جس کی راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے رسالتِ حمام بن عسیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا راپ آرام فرمارے تھے تو آپس میں ہم کلام ہو کہتے ہیں کہ آپ تو سو رہے ہیں دوسرے نے جواب دیا سو نہیں رہے یہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں دل ان کا جاغ رہا ہے تو کوئی پیغام یہ دیا کہ نبی کبھی بھی اپنی امت سے بے خبر نہیں ہوتا اس کی راوی آئیشہ صدیقہ دے پتہ فرماتی ہیں صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ آپ میں نے دیکھا بہوست راحت ہوئے اور خراتے کی آواز میں نے سنی خود سپنے کانوں سے دوبارہ اٹھ کے آپ نے وضو نہیں فرمایا اور آپ نے نوافر شروع کر دیا میں نے کہا آپ تو آرام فرمارے تھے کہ آپ وضو کرنا لازم نہیں فرمایا آئیشہ نبی کبھی بے خبر نہیں ہوتا نہ کبھی بے خبر سوتا ہے پھر وہ ہم کلام وقی آپ سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص سے گھر بنایا دسترخانہ آراستہ کیا اور پھر دعوت دی اور جو دعوت پر آ گیا گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا تو پوچھا یہ گھر کیا ہے تو کہا یہ گھر جنت ہے جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا تو گویا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے گھر سے بنا جنت لگی یہاں میں ایک دوسری حدیث امام بخاری ہی لے رہا ہوں کہ رسالت امام علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی پکار پر لبائی کہنا اور عمل پیرا ہونا جو ہے وہی جنت کا راستہ ہے علاہ بن زیاد اس حدیث کا راوی ہے آپ فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے تمام پر بد آمالیوں کے باوجود تمہیں جنت کے سرٹیفیکیٹ دے دیے جائیں جنت کی خوشخبری سنا دی جائیں فرماتے آپ جنت کی بشارت اس کو دیں گے جو آپ کی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا فرمایا اور آپ اس کو ڈرائیں گے ڈر سنائیں گے بن نار جہنم کا منعصہ ہو جس نے نافرمانی کی تو گویا پیمان اور کریٹیریا دے دیا گیا کہ اطاعت مصطفیٰ کے اندر کریم علیہ السلام کے اندر ہی جو ہے وہ نجات ہے اور تیسری حدیث جو میں لے رہا ہوں آپ نے فرمایا صحابہ امام مسلم کے حدیث ابھی حریرہ رس کے راوی فرماتے ہیں میری مثال اس شخص کی ہے جسے آگ دہکائی جب آگ بھڑک اٹھی تو پروانے آئے پتنگے آئے کو جا رہے ہیں اور میں تمہیں جہنم سے آزاد کر رہا ہوں تو یہ آیت کا حوالہ جو ہے اس طرف جا رہا ہے اور یہ اسی طرف ہے کہ اطاعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے بنیادی طرح پر وہی چیز ہے اور وہی اللہ کی رسی قرآن کریم ہے جو مضبوطی سے تھام لے گا وہ نجات پا جائے گا اور بالکل واضح انداز میں اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو امام فخر الدین راضی نے شاید فرمایا کہ حبل اللہ الممدود ہوا محمدن صلی اللہ علیہ السلام کہ لوگو اگر تم یہ جاننا چاہو کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو نبی کرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اور آپ سے تعلق اور آپ سے تمسک اور آپ کے در سے مضبوط اور موثر وابستگی دراصل یہی دین ہے اور اقبال نے کہا تھا با مصطفیٰ برسانخ شراک دی ہماؤس اگر باؤنا رسیدی تمام بھول آبی آپ اگر اور اس کے بعد ہمارا اگلا جو آیت ہے اس میں ایک مفسرین کی رائی یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں تہتر بہتر تھے گروہ اور ہمارے میں تہتر ہوں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا باقی سب دوزخ میں جائیں گے اور وہ جو جنت میں جائیں گے ان کی نشانی بھی بتا دیں گے ان کی نشانی ہی عرض کرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ میں اور میرے سہاب ہیں تو یہ جو جماعت ہے یہ بحبل اللہ ہے کہ اللہ تعالی کی رسی ہے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ قیامت والے دن کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ بعض چیرے سفید ہوں گے بعض سیاہ ہوں گے مفسیرین کی جمہور کی رائی یہ ہے کہ اہل السنہ اور اہل بدا یہ دو الیدہ الیدہ گروہ ہوں گے اہل سنہ جو ہوں گے سنت والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والے ان کے چہرے سفید ہوں گے دوسروں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے چہرے تو اس دنیا میں بھی سفید ہی ہوں بلکل ایسی ہے ازارو ذکر اللہ کہ ان کو جب تم دیکھو اللہ یاد آرے تو اللہ یاد آرے کیا بات ہے سبحان اللہ ان کا دنیا میں رہنا پھر دنیا سے جانا جس جلال کے ساتھ ہوتا ہے جو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے وہ لاکھوں ہزاروں انسان دیکھتے ہیں قادری صاحب بلکل اختتام پہ ہیں لیکن یہ آیت بہت اہم ہے مسلط کر دی ان پر زلط و رسوائی یہود آپ نے پہلے بھی اس تناظر میں بہت سی باتیں کی ہیں تو شاید آپ زیادہ بہتر انداز میں اس کو سمیٹ سکیں گے اللہ تبارک و تعالی نے یہود نے جتنی بھی سازشیں کی ہیں جو کچھ کرتے رہے ان کو قدم قدم پر رسوا کیا اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی تھی جتنی انہیں مسلمانوں کی مابین پھوڈ ڈالوانے کی کوشش کی لے گئے اس کے باوجود دیکھیں ان کو بندر بنا دیا گیا خنازیر بنا دیا گیا ان کی حیث بدل دی گئی ان کی نافرمانیوں کے سبب اور وہ قدم قدم پر نافرمانیوں کرتے چلے آئے تو گوئے اللہ تعالی نے یہ بڑے لادلے بھی تھے انہیں فتر تکمل العالمین یہ اتنی اتنا بڑا ٹائٹل تو دنیا میں کسی کو نہیں ملا کسی کو نہیں ملا ان کو ٹائٹل بھی ملا لیکن جتنا قرب زیادہ ہوتا ہے پہ اس کے پاداش میں سزا بھی اتنی زیادہ ملتی اتنا فرمانی پر تو یقیناً ان کا قرب بھی زیادہ تھا اور دعوے دار بھی یہ تھے کہ ہم سب زیادہ چہیتے اور لادلے ہیں لیکن نافرمانی اور وہ ابھی تک شاید عزام تو ہے انہیں اس عزام میں مبتلاہ ہیں ابھی تک اسی بات پر مجھ سے رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ لادلی قوم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے زیادہ الزام تراشی انہوں نے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ مشکلات اور مدینہ میں رہ کر انہوں نے مکہ والوں کو حملے کی دعوے دی اور بچی ساتشیں کرتے رہے ہمیشہ کرتے رہے اور یہ دعوے دار رہے ہمیشہ اور خود خدا کے اللہ کی نافرمانی میں یہ ہمیشہ پیش پیش ہوتے تھے اگر نے کوئی ہفتے کے دن سے روکا گیا تو یہ لوگ باز نہیں آئے جس قدم پر نے روکا گیا ایون دیٹھ کے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کرتے تھے موسیٰ آپ لڑی اور آپ کا جا کے باقی آپ کے احباب لڑیں ہم کیوں لڑیں گے تو یعنی قدم قدم پر انبیاء کی بھی نافرمانی انبیاء کو قتل کرنا ان کی بات کو نہ سننا اللہ تعالیٰ کے آقامات کو وائلیٹ کرنا یہ وائلیشن جو تھی ان کی سریشت اور ان کی گھٹی میں پڑیوی تھی اور ریگوریشن میں رچی بسیوی تھی ہمیشہ انہوں نے نافرمانی کی اور اب بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی سب سے محبوب قوم ہیں ہم نجات پا جائیں گے باقی ساری قومیں جو ہیں جتنے الہامی مذاہب ہیں وہ سارے کسارے جہنم کا اندھن بننے کے ہم صرف نجاتی آفتہ لوگ ہیں اب بھی ان کا یہی طریقہ کار اور یہ سوچ اور فکر ان کی ایسی ہے جی مفتی صاحب آپ اس پر کچھ گومنٹ کر دیں اور ایک بہت اہم موضوع جو آج شامل ہے شاید مجھے خدشہ رہ نہ جائے یہ جو وراست کی تقسیم اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکام اور ہم جہاں مختلف مقامات پر بڑی خوفناک قسم کی کتاہیاں ہیں ہمارے اندر کہ بھائیوں کی وراست بہنوں کی وراست اس کو مارنے کے لیے ایک آدمی کورٹ میں چلا جاتا ہے پھر دس دس سال مقدمات ہوتے رہتے ہیں اور جس کا قبضہ ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے اور بڑی سمارٹ نیس ہم دکھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو پسے پشٹ ڈال کر دنیاوی فائدہ حاصل کرنے میں شاید کامیاب ہو جاتے ہیں دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں اگر کسی نے مال دینے میں قطع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ سال کے عبادت بھی ہوگی اور مال اس نے حضم کیا ہوگا تو اللہ ضائع فرما دے اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے کسی کی زمین کا ایک بالشت حصہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا تو قیامت والے دن اللہ زمین و آسمان کا توق اس کے گلے میں ڈال دے گا تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم نے کسی کا مال اپنے پاس رکھا بطور ظلم اور نادیات تو آخرت میں اس کے سزا ہونے والی ہے وراثت کی تقسیم کاری کا جو اصول اسلام نے سمجھایا سوگ کے تین دن ختم ہونے کے بعد فوری طور پر سب سے پہلا کام یہ کرو کہ وراثت تقسیم کرو ہمارے ہاں اگر کوئی تین دن کے بعد کہہ جئے بٹوارہ کر لیں کہتے ہیں لو جی ابھی تو باپ کی قبر کی مٹی خوشک نہیں ہوئی تو اس کو مال کا پڑ گئے ناظرین یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے مفتی صاحب بتا رہے ہیں اور ہم نے مختلف اپنی معاشرتی روایات اور اپنی از خود جو تیین کردہ راستے ہیں اس کے سبب دین کے بہت سے اصولوں کو پسے پشٹ ڈال رکھا ہے اور پھر اس کے سبب ہم جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارا خاندانی نظام اور فیملیز جس طرح متاثر ہوتی ہیں بری طرح اور توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کا خمیازہ اور اس کا عملی منظر اور مظہر ہم دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا سے جانے والا جو صاحب وراست ہے صاحب جائداد ہے اس کے جانے کے بعد تین دن کے اندر تین دن کے بعد جب صوب کے دن ختم ہو جائے تو سب سے پہلا کام وراست کی تقسیم کاری اس کے حکمت یہ ہے کہ صدمہ ہوتا ہے سب کے دل نرم ہوتے ہیں تو مال تقسیم ہو جاتا ہے اور جو جو دن گزرتے جاتے ہیں دلوں میں ہنسلہ آجاتا ہے سختی آجاتی ہے کہتا ہے یہ بھی میں نے لینا ہے یہ بھی میں نے لینا ہے پھر مال کا وہ انصاف نہیں ہو سکتا جو فوری طور پہ ہے پھر اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے جو آج کے دور میں ہے کہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ان کو مال نہیں ملتا تو وہ یہ تقاضی کرتے ہیں ہمارا حصہ دے دے تو نائنٹی ٹو کے توصل سے اور آپ کے توصل سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں بچوں کا ماں باپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہوتا وہ تقاضی نہیں کر سکتے آپ ہمیں حصہ دیں اس لیے کہ وراست تب بنتی ہے جب باپ وصال کر جاتا ہے جب باپ خود زندہ ہے تو اس کی زندگی میں اس کے مال سے بچوں کا حصہ نہیں ہے ہاں یہ بچے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے علیتہ بزنس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں ادھار دے دیں یا کچھ حصہ دے دیں تاکہ ہم اپنے کام کو سوار سکے اگر وہ یہ تقاضی کرتے ہیں کہ ہمارا وراست کا حصہ دے دیں تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ باپ کو مردہ تصور کر رہے ہیں اور یہ باپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے دوسری بات وراست کے معاملے میں بعض بچے ناخلف ہوتے تو ماں باپ ان کو آگ کر دیتے ہیں اپنی جائدات سے بے دخل کر دیتے ہیں شریعت اسلامیوں میں باپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اولاد کو بے دخل کرے ایک ولی اللہ ہے ایک چور ہے لیکن باپ کے دونوں بیٹے ہیں تو حصے دونوں کو برابر ملے گی پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ بعض بیٹے یہ کرتے ہیں کہ باپ کی زیادہ خدمت کی یا ماں کی زیادہ خدمت کی تو کہتے ہیں ہمیں حصہ زیادہ ملے گا کیونکہ ہم نے کام زیادہ کیا حالانکہ اس نے وہ جو خدمت کی اس کاجر و سواب تو آخرت میں جنت کی صورت میں ملنا تھا ایک بیٹا کوئی خدمت نہیں کرتا ایک بہت خدمت کرتا ہے حصے میں دونوں کو برابری کا حصہ ملے گا اس لیے کہ تعلق دونوں کا برابری کے ساتھ ہے اور پھر جو بہنوں کو حصہ دیا جاتا ہے اس میں ایک صورت یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ حصہ معاف کروا لیا جاتا ہے تو حصہ ایسے نہیں معاف ہوتا کہ آپ پیپر سامنے رکھے کہیں کہ اگر ملنا ہے تو معاف کر دو سائن کر دو کہ ہم نے چھوڑ دی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی بینوں کے سامنے ان کا حصہ رکھ دو وہ لے لیں پھر وہ چاہیں تو تمہیں واپس دے دے پھر معافی ہوتی ہے جبرن معافی نہیں ہوتی اور ہمارے ہاں وراست میں بینوں کو جبر کے ساتھ ان سے مال واپس لیا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اس کے اوپر انتہائی توجہ کے ساتھ کام کرنا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب یہ آج کے موضوع میں میں سمجھتا ہوں یہ جو اختتامیہ ہے جو تتمہ ہے آج کے پروگرام کا اس میں بطور خاص وراست کے حوالے سے ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ناہمواریاں ہیں اس میں آج کی یہ گفتگو جو ہے اس کو ضرور ہرز جان بنائے اور اپنی قلب و نظر میں اس کو جگہ دیں اور بڑے دردناک مناظر ہم نے یہ بھی دیکھیں جیسے مفتی صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بچے والد سے اس کی زندگی ہی میں اس کی جائداد اپنے نام کرنے کا تقاضہ کرتے ہیں دین اور شریعت میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے وراست تب ہی تقسیم ہوگی جب صاحب جائداد دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اسی سوسائٹی میں یہ درد اور قرب بھی دیکھا ہے کہ اگر کہیں والد اپنی زندگی میں اپنی جائداد اپنے بچوں کے نام تقسیم کر دیتا ہے کسی اچھے جذبے کے تحت لیکن اس کے بعد وہ خود کس طرح دربدر ہوتا یہ بھی دردناک چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو بنیادی طور پر ہم نے دو ایک دن پہلے بھی بات کی کہ ہمارا دین ہیومن سیکالوجی انسانی نفسیات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جس طرح احکام کی تدریج اور تدوین کرتا ہے اس تک انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا تو بہرحال ہمیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو عطا کردہ فرامنین جو آقام جو حدود و قیود اور جو خطوط ہیں انہی پر چلنا چاہیے اسی میں ہماری بقا ہے علامہ بدرزمہ قادری صاحب مفتی خلیل احمد جوسفی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ موضوعات بہت نازک تھے آپ نے بہت موثر انداز میں آج کے انوانات پر بات کی اور اختتام پر محمد علی رضا سلطانی حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے ان کی طرف جانے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ یعالیمون جس شخص کو حصول علم میں رکاوٹ محسوس ہو تو وہ رضا نماز فجر کے بعد اکیس بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یعالیمو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے اور اس کو معمول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے راستے آسان کرے گا لیکن اس کے لیے محنت بہت زیادہ شرط ہے جناب رحمتیں اپنے کر اتا مولا رحمتیں اپنے کر اتا مولا اپنے گھر میں مجھے بھلا مولا اپنے گھر میں اور آس میری ہے ایک یہی یہی تجھ سے کہ آس میری ہے ایک یہی تجھ سے سختیہ ہشر سے بچا مولا سختیہ ہشر سے بچا مولا رحمتیں اپنے اور موت آئے مجھے مدینے میں جی موت آئے مجھے مدینے میں ہو یہ پوری میری دعا مولا ہو یہ پوری میری دعا مولا رحمتیں اپنے اور سرکائے شافعے امم مجھ کو جی سرکائے شافعے امم مجھ کو راہ توبہ کی کر عطا مولا راہ توبہ کی کر عطا مولا رحمتیں اپنے اور نات کے صدی کے آسی زاہد کو جینات کے صدی کے آسی زاہد کو مصطفیٰ کی ملے رضا مولا مصطفیٰ کی ملے رضا مولا رحمتیں اپنے 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 رو ہے میری جی ایک مدت سے آر رو ہے میری رو ہے میری روزہ مصطفیٰ دکھا مولا روزہ مصطفیٰ مصطفیٰ دکھا مولا روزہ مصطفیٰ دکھا مولا رحمتیں اپنے کر اتا مولا مصطفیٰ اپنے گھر میں مجھے بھلا مولا رحمتیں اپنی مولا روزہ مصطفی موسطفی مولا موسطفی نگا